امام احمد ابن حنبل ایک بڑے شہر میں تبلیغ کی نیت سے پہنچے قدرتا قدرتی طور پر لیٹ ہو گئے عشاء کی نماز جہاں پڑھنے کی نیت ہی وہاں نہیں پہنچ سکے مسجد بند ہو چکی ہے پاس سے ایک نان بھائی گذر رہا ہے ابو در کان سے آئے ہیں فلا جگہ سے آئے ہیں وہ نام ابھی تعرف نہیں ہوا آپ آئیے مسافر ملوم ہوتے ہیں میرے گھر چلیئے امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں میں اس نان بھائی کلچا لگانے والا ایک کلچا لگانے والا جن لوگوں کو ہم کچھ سمجھتے نہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے کیسے مقبول ہو جاتے ہیں یہاں سے دیکھ لی گئے امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں میں نے جتنی دیر رات کو اس کے پاس رہا میں نے نوٹ کیا یہ موہ میں کچھ بولتا ہے موہ میں کچھ پڑتا ہے میں کہا کیا پڑتے ہو کہتا ہے میں جب بھی فارق ہوتا ہوں میں استقفراللہ پڑتا ہوں کیوں پڑتے ہو میں استقفراللہ پڑھ کے جب بھی دعا کرتا ہوں میری دعا اللہ سن لے تھا میری ایک دعا ایسی نہیں جو اللہ نے نہیں سنی بھی ہاں بیس برس گدر گئے ہیں ایک دعا کرتا ہوں لیکن مجھے یقین ہے میرا رب میری وہ دعا بھی پوری کرے گا میرے پاس پیسہ نہیں ہے اس ملک میں جانے کا اس قصبے میں جانے کا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں موت سے پہلے امام احمد ابن حنبل کی زیارت کروا امام احمد ابن حنبل رونا شروع ہوگے کہا اللہ نے میں ہی امام احمد ابن حنبل ہوں میرے کان سے پکڑ کر مجھے تیرے گھر میں پنچا دی ہے بتائیے انسان اللہ سے مانگ رہا ہے جب اللہ سے مانگ رہا ہے تو کیا اس کو یہ وہم ہونا چاہیے یہ اللہ نہیں سنے گا یہ وہم دل سے نکالنا ہے حلوس نیت سے پھر دعا کی قبولیت کے اندر ایک جو بڑا سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسان جتنا سچ بولنے والا ہوگا اتنی جلدی دعا انسان کا ریزق جتنا پکیزہ ہوگا اتنی جلدی دعا قبول ہوگی اس کی دلیل کیا ہے یہ بھی حدیث سے ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک بندہ خانہ کعبہ کے اندر ہے مسافر ہے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ بھی بات یاد رکھیں موضوع اصل میں طویل اپنی بات کو مختصر کرتا انشاءاللہ اس کے بعد ترابی پڑھتے ہیں جن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے ان میں مسافر شامل ہے ان میں مظلوم شامل ہے ان میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم روزے دار شامل ہیں روزے دار کی پورے دن کی دعا قبول ہوتی ہے ایک فضیلت یہ عمومی اور دوسری افتاری کے وقت کی قبول ہوتی ہے یہ خصوصی فضیلت ہے جب بھی افتاری کا وقت ہو کچھ دیر قبل دعا کیا کیجئے تاکہ اللہ تعالی افتاری کے وقت کی دعاوں کو سنتا پھر جمعے کے دن اللہ تعالی نے ایک گڑی رکھی ہوئی ہے دعا کو سننے کی پھر اذان اور اکامت کے ماں بین اللہ تعالی نے ایک طویل موضوع ہے جب موقع یا انشاءاللہ تفصیل بیان کریں گے صرف اب یاد کریں کہ موقع کیا کیا ہے اذان اور اکامت کے ماں بین جو وقت ہے اس کو دعا کے لیے مختص کریں بارش ہو رہی ہو اس کو دعا کے لیے مختص کریں دورانے بارش بھی اور پھر نبی کریم نے کہا کوئی والد جب اپنے بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالی اور اس کے ماں بین کوئی ہجاب نہیں ہوتا والدین کی دعا لگتی ہے اسی لیے نبی کریم نے یہ بھی منع کر دیا کہ اپنے بچوں کو بدعا نہ دیا کرو عام بندے کے مو سے نکل جاتا ہے دفع ہو جاؤ لانت ہے تجھ پہ اس طرح کے الفاظ جب مو سے نکلتے ہیں نبی کریم نے کہا کئی مرتبہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اللہ تعالی قبول کر لیتا ہے